اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز ایوہم جیٹیو ویڈیو 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 میں بتایا تھا آج ہم چیشہ سوری کا وصول اقتدار اور حکومت کا استحقام یہ ہمارا ٹاپک ہے میں آپ کو شاہر کٹ بتا دیتا ہوں لیکن اگر دوستوں آپ نے ابھی دکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر پک کریں تاکرین ایوہم نوالی ویڈیو آپ کو اپنی جائے تو چلو آج شروع کر رہے ہیں سرشہ سوری کا وصول اقتدار اور حکومت کا استحقام سرشہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھرون لود کے آہم میں افغانستان اہوا سے اندوستان آئے گئے سرشہ سوری کا اصل نام پر ادخان تھا وہ عورت ویسو چیس سیسوی میں سببہ بہار سرسران میں پیدا ہو اور اس کا باب حسن خان سببہ بہار میں سرسران کا جنردار تھا اس نے محنت کر کے عرب جی پارسی دمانا پر عبور حضی کی اور حاکن بہار کے ساتھ ملالمن اختیار کیا حاکن بہار کے ساتھ شکار کے موقع پر تنہا شیرکو مارکا شیرخان کالا اور حاکن بہار کیا اور حاکن بہار کوشی کس دے کر ہندوستان کا اکمران بنات و شیرسہ سوری کا لقب اختیار کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مختلف پر حضیدار اور مول وان شعب آور پیسات ملازمت کی شیرسہ سوری بہت ذہین اور عقل مانتا اس نے مغلوں کی ملازمت میں رہ کر ان کی تمام کمزوری امارم کرنید اور ایک اے بات دیگرے چون ساو گنورف جنگ میں اسے شکست دے کر آدرا اور بیلی پتت دیگر میں کامیاب ہوا وہ اندوستان کا بادشاہ وانا تختیری حصید کرنے کے بعد اس نے صرف پانچ ساو گنورف کی اس قلیل آر سنگ نے اس نے پوچوحات کے جانب توجوجی ماروہ سنی ماروال اور نوار کے عداد پر پتھر دیئے وغاوتوں کو سختی سے پوچل دیا اور تمام جنگوں میں کامیابی حصید دی کالنڈر کے راجہ کارت سنگ نے شیرسہ سوری کی داد قبول نہیں کی دی لہذا شیرسہ سوری کالنڈر پر حملہ آورو اور سخت محاصر کے بعد پانچ ساکوین تالیسی سنگی کالنڈر کا مستقم اور ناقلی تسخیر قدا پتھر کر دیا بدقسمتی سے دوران محاصر شیرسہ سوری ایک گولے کے پننے سے شدید زخمی ہوا اسے پوری دور پر اعلاج کیلئے خیمہ میں متقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور پانچ سب انداریسی سنگیں پاوت ہو گیا اپنے دوران حکومت میں شیرسہ سوری نے اپنی حکومت خوب مستقم کی آپ نے ہندوستان کی سیاست میں ایک نئی حباب کا اضافہ کیا لیکن ناغل جانشین اس کے کارناموں کو برقرار نہ رکھ سکی انتظار مدانچے ذراعی مواصلات اور پلاہ اداروں کو مضبوط بنانے میں سوری خاندان کے خدمات شیرسہ سوری نے اپنی تمام تول جو ملک میں امن و امان بحال کرنے انتظار مصول طرح مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے اور عوام کے پلاہ و بحبود کے طرف مبزول کی شیرسہ سوری نے اپنے سلطنت کو پرگن و انتظام حصو میں تقسیم کیا ہر پرگنے میں مالیہ کی اصولی مقدمات کا پیسل کرنے اور امن و امن قائم رکھنے کیلئے مختلف افسران مقرر ہوئی مالی اسلاحات شیرسہ سوری کو اپنے والد کے جاگیر کا انتظام چلانے سے بہت تجربہ حاصل ہوا تھا اس نے سلطنت کے تمام قابلی کاش زمینوں کے پیماش کرویا اور پیداوار کا ایک چوتہ حصہ مالیہ مقرر کیا یہ بہت خشکاروں کے مرضی برمون حصیب تھی کہ وہ مالیہ خواہ نقاط دا کرے یا جنس کی صورت میں خوش سالی کے دوران کسانم کو امداد دی جاتی تھی لگان بھی معاب کر دیا جاتا تھا عام معلومات شیرسہ سوری کا اصل نام پر اتخان توسو با بہار سحسران میں پیدا ہوئی حاکیم بہار کے ساتھ شکار کے موقع پر شیر کو مار کر شیرخان کا لقب اختیار کیا اور جب وہ امایوں کو شکست دے کر ہندوستان کا وکمران مانا تو شیرسہ سوری کا لقب اختیار کیا پاولی اسلاحات شیرسہ سوری نے علاودین خیلی که پاولی نظام کو اسلاحات کے ساتھ اپنایا و پاول میں سپاہ خود برتی کرتا اور خود ہی ان کو تنخواہ بی مقرر کرتا شیرسہ سوری نے اپنی سلطنت کی اہم مقامات پر چونیا اور قلعہ بنائی اس نے پاول میں سپاہ کهولیا درج کرنے اور سرکای گوڑوں پر شنارتی نشان لگانے کا طریقہ رائج کیا عدل و انصاب شیرسہ سوری محسن نے منسک میزاج و کمران تا اس کے حاد میں سرکای عوضی مسلمان اور غرمسلموں کے لیے اکساب کھولی تے وہ ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتا تھا اس لئے مقدمات کی سمات کیلئے با قائد عدالت ایتی اور عوام کی حفاظت کیلئے پولیز بھی دی ذرائع رسول رسال شیرسہ سوری نے سپاہ و تجارت میں سہولت کیلئے بڑی بڑی سرکا بنوائی اس میں سب سے بڑی سرک بنگال سے جکر پیشاور تک جاتی تھی بعد میں سرک جیٹی روڈ گران ٹنگ روڈ کے نام سے مشہور ہوئی دیگر سرکوں میں ایک آگرہ سے برحانپور تک دوسری آگرہ سے ماروال کے سر حد تک اور تیسری سرک لاور سے ملتان تک جاتی تھی سرکوں کے دونوں جانب پلدار درخ لگائے گئے اور ہر دو کوش کے پاسلیا پر ایک سرائی بنائے گئی ان سرائیوں میں مسافروں پوٹ ایران کا انتظام کیا گیا عام معلومات کوش پرانے زمانے میں پاسلیا کی کھائی تھی جس کے لمبائی تقریباً ڈائی کلومیٹر ہوتی تھی یعنی یہ کوش دو ایشہ یا پانچ کلومیٹر کے برابر ہوتی تھی رپاہ ایامہ کے کام شیشہ سوری کی انتظام اصلاحات اور رپاہ ایامہ کے کاموں کے لئے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس نے ملک بار میں مدرس مسجد حمامہ اور حواظ بنوائے علموں اور طلب علموں کو عزی پر دیا جاتی تھی اور پہجوں کے لئے سرکاری لنگرخان بنوائے جہاں سے انہیں ملت خوراک مہایا کی جاتی تھی پوری ملک میں سرکون کا جال بیچا دیا اور سرکون کے دونوں ترک سایدار درخ لگوائے اور ہر دو کوشت کے پاس لے پر ڈاک چوکی ابھی قائم کی جس نے تازہ دام گوڑے موجود رہتی تھی تاکی ڈاک جل از جل پنچائی جاسے که شیشہ خیراتی مقاصد کیلئے پراخدی سے نیاراقم دیتا تا اس نے علم آدم کے سرپرستی بی کی شیشہ سوری کا جانسین اور ان کا زوار شیشہ سوری کا انتقال پر نسوپین تاری سیسوی میں ہو اس کے وپاد کے بعد اس کا بیٹا اسلامشا تخنشین ہو اور او بی اپنی باب کی طرح قلبان اور دوراندش باچا دا اس نے اپنی نو سال دور حکومت پر نسوپین تاری سیسوی تا پر نسو تری پن میں اپنی باب کی کام کوهاگی بڑایا اسلامشا کی موت کے بعد سوری خاندان که ایک اور صدار عدل شا تخنشین ہو و عدل شا ایک نحار اور غر سنجیده و کمران تا اور اس نے سلطنت کا انتظام ایک وزیر حیمو بقار کو سپور کر رہا تھا اسی عدل شا کے بعد میں ہمایون پھر اندوستان پر قابض ہو گیا پنسوپین تاری سیسوی میں سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ خاندان کا دور پر سے شروع ہو گیا اہم معلومات کالنجر کی مہم کی دوران جب شیشہ سوری نے قلعہ پر گولے برسانے کا حکم دیا تو ایک گولہ قلعہ کے دروازے سے ٹکرا کر پڑ گیا جس کے نتیجہ میں وہاں موجود بھاروت کے ذخیرے میں آگ لگ گئی جس سے شیشہ سوری بری طرح جلس گیا جس کے وجہ سے اس کے موت واقع ہو گیا ہوئی ورزیت شیشہ سوری کا شارٹ ہسٹری انشاءاللہ اس کے بعد ہم مغلیہ پائر کے بعد ہم مزید آگے بڑھائیں گے آپ محنت کریں کوشش کریں انشاءاللہ آپ سارے ایکزیم میں جو ہے اپنے ٹارگٹ آچیو کریں گے انشاءاللہ دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے ان تک دیکھئے تاکہ میرے تاکہ آپ جو ہے میرے اس ویڈیو سے اچھی طرح پائدہ من ہو سکیں آپ یقینا جب خود بھی متعلق کریں گے تو آپ یہ امنا ٹارگٹ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ ابھی تک کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ بہت 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 موسیقی